بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کی دو کالٹیز ہیں نمبر ون کہ یہ ایک انیکسپنسیف فرگرنس ہے اور نمبر ٹو کہ اس کا جو خوشبو ہے وہ بہت ہی بہت ہی اپیلنگ قسم کی مجھے لگی میں نے اپنی جس دن دوستوں کو یہ چیک کروائی ان کو بہت زیادہ پسند آئی اور نمبر تھری فورچنیٹلی ان انفورچنیٹلی یہ لانگ لاسٹنگ بھی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے دیل بھئی کم پرائیس کے اندر کوئی لانگ لاسٹنگ فرگرنس کے بارے میں بتائیں کم پرائیس کے اندر لیکن وہاں پہ سمٹائمز میں خود بلانک ہو جاتا ہوں اور ایسا ہے چاہے پرفیون کی پرائیس ایک ہزار روپے ہو چاہے پرفیون کی پرائیس ایک لاکھ روپے ہو it totally depends on your body chemistry اب کیا آپ expect کر سکتے ہیں کہ جو نشانے کا انی ہے یہ کسی کے اوپر لاسٹ نہیں کرے گا آپ سب کہیں گے کہ دیل بھئی یہ تو ایک بلا قسم کی چیز ہے ہر کسی پر لاسٹ کرتی ہے اور بہت زبردست قسم کا لاسٹ کرتی ہے ہم نہیں مانتے لیکن مجھے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مجھے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں دیل بھئی انہی ہم پہ نہیں چلا ہم نے باہر سے منگوایا تھا یا جیسے بھی تھا وہ انہی ہم پہ لاسٹ نہیں کیا اور میں خود سرپرائز ہوتا ہوں پھر میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ totally depends on the body chemistry but آج اس فرگرنس کا میں آپ کو بتاؤں گا یہ سستی بھی ہے likable بھی ہے اور long lasting بھی ہے اور اس کی projection بھی بہت اچھی ہے اور اس کی جو ایک بندے پہ try نہیں کیا میں نے میں تین چار بندوں پہ try کرنے کے بعد آپ کو اس ویڈکٹ پہ پہنچاؤں گا یہ بہت اچھی فرگرنس ہے کم پیسوں میں بہت زبردست فرگرنس ہے ٹھیک ہے not wrong 1996 میں لانچ ہوئی تھی اور میں آپ لوگوں کو پہلے اس کا باکس دکھاتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یہ رہا اس کا باکس اور اس کا نام ہے جی سگار یہ رہا اس کا نام یہ اس کی باٹل ہوگی یہ تین ہے اور اس کے اندر یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کا اس کا باکس ہے اوپر ٹاپ پہ سگار لکھا ہوا ہے باٹم پہ تھوڑی سی برینڈنگ وغیرہ اور بیچ کوڑ وغیرہ لکھا ہوا ہے پرفنز پروڑ پیرس پرفنز پروڑ پیرس میرے خیال میں یہ کمپنی کا نام ہے اور اس پرفیوم کا نام سگار ہے بلکہ لکھا ہوا ہے سگار درہمی لٹور پیرس یہ اس کا ٹوٹل ہو گیا اور اس کی جو پریزنٹیشن اس کو ٹن کو اوپن کریں اور اس کے اندر یہ رہی باٹل یہ رہی اس کے اندر باٹل آپ دیکھیں یہ اس طرح لگتے ہیں چار پانچ سگار کو اکٹھا باندھا ہوا ہے اور اسی کلر کی سگار کی کلر کی یہ باٹل ہے زبردست قسم کی باٹم پہ اس کے بیچ کوڈ وغیرہ اور کونٹیٹی وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور یہ فرنٹ پہ اس کے باقاعدہ سگار لکھا ہوا ہے یہ تو ہوگی اس کی ٹوٹل پریزنٹیشن میں نے اپنے کافی دوستوں کو چیک کروائیں جو اچھے فرگرنس یوزر ہیں جو اچھے جن کو فرگرنس کلیکٹرز آپ کہہ سکتے ہیں ایون وقار سحمد کو بھی میں نے یہ چیک کر رہی تو اس سیڈ کے ان کے جو آتے ہیں وائلز آتی ہیں وہ بلکل سگار شیپ کی آتی ہیں یہ تو بڑی باٹل ہو گئی نا یہ تو ہنڈڈ ایمل کی باٹل ہے 3.3 فلو ڈاؤنسز کی ہنڈڈ ایمل کی باٹل ہے تو جو اس کی وائلز آتی ہیں وہ باقاعدہ سگار کی شیپ کی آتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا اس کا کیپ اتر گیا یہ پانچ ہزار روپے سے نیچے نیچے کی فرگرنس ہے yes پانچ ہزار روپے سے نیچے نیچے کی فرگرنس ہے اور پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں پھر مزید اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں میں نے جب اس فرگرنس کو جب میرے پاس یہ فرگرنس آئی تو میں نے اس فرگرنس کو ڈائریکٹ خود پر اپلائے نہیں کیا میں نے اس کی خوشبو کس طرح کی ہوگی کس طرح کی نہیں ہوگی لیکن میں نے اس کو ڈائریکٹلی خود پر اپلائے نہیں کیا میں نے ایک دوست کو اس کا ڈھکن کھول کے چیک کروایا اور ہی سیڈ یار کمال کی خوشبو ہے دیل زبردست خوشبو ہے اور میں نے کہا اوکے دوسرے بندے کی رائے لینے کے لیے میں نے کہا کہتا جی میں لگاؤں گا یہ فرگرنس میں نے کہا لگائیں آپ ایک ہی دن میں چار سے پانچ بندوں کو چیک کرائی اور چار پانچ لوگوں کو ہی یہ بہت زیادہ پسند دائی ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے یہ خود فرگرنس اس کے بھی دو دن بعد خود لگائی یہ چیک کرنے کے لیے کہ روگوں کا کیا رسپونس آتا ہے تو نیکس ڈے جن جن لوگوں نے یہ فرگرنس لگائی تھی انہوں نے آ کے مجھے اس کا کہا کہ یار بہت ہی کمال کی فرگرنس ہے پھر میں نے اپنے ایک تھوڑا سا اولڈ ایج کا آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑے سے ایجڈ کلیگ آفیس میں ان سے میں نے ان کو میں نے یہ فرگرنس چیک کروائی تو انہوں نے کہا یار یہ بہت پرانی فرگرنس ہے اور it's simply love for me میں نے یہ فرگرنس بہت زیادہ استعمال کی ہے اور مجھے یہ فرگرنس بہت ہی زیادہ پسند ہے تو آپ یہ بوٹل مجھے دیں میں نے کہا مجھے پہلے ریویو بنا دیں پھر اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں ٹھیک ہے بارہل 5,000 سے نیچے نیچے کی فرگرنس ہے اور ایزی ٹو لائک ہے میں نے یہی نوٹ کیا ہے کہ یہ لیڈیز اور جنٹس دونوں کو ایکولی پسند آتی ہے تو اسی لیے میں آن کانفیدنٹ ان میکنگ اٹس ریویو کہ یہ ایک اچھی اپشن ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں کو خوشبو ڈیفین کرتے ہو پھر مسجد اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسی آپ اس کو لگاتے ہیں کچھ بھی نہیں آپ کو لیٹرلی اس طرح لگتا ہے جس طرح ایک بندہ ایک بندہ جس کے قریب تھوڑے سے فروٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں لائک لیمن لائک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اورنج بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پائن ایپل بھی کہہ سکتے ہیں لیکن پائن ایپل کو اتنا زیادہ وہ پائن ایپل سٹریسی سی خوشبو آتی ہے لیمن اور اورنج اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اس نے لیڈر کی ایک زبردست قسم کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ جیکٹ پہن کے لیڈر کی رف اولڈ لیڈر اس نے پہنا ہوئے ہیں اور وہ سگار پی رہا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ سگار پی چکا ہے اور اس نے وہ سگار سائیڈ پہ رکھ دیا تو اس کے کپڑوں سے اس کے کپڑوں سے جو ایشی ڈرائے سموکی سی ایک خوشبو آ رہی ہوگی وہ خوشبو لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی سٹریسز کی خوشبو آپ کو سمہاو تھوڑی بہت لیمنی سی اور انجی سی فیل ہوگی ان دا سٹارٹ جو سٹارٹ میں اس کو لیٹرلی ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی ڈیفرنٹ سی خوشبو بنا دیتی ہے ٹو بیکو بیس فریگرنسز بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹو بیکو فریگرنسز آپ لوگوں نے میرے ریویوز میں دیکھا ہوگا بہت ساری آپ لوگوں نے خود بھی یوز بھی کیوں گی اور بہت سارے لوگوں کو ٹو بیکو بیس فریگرنسز پرسند بھی ہوتی ہیں ایک اگر آپ لوگوں کو ایک جامپل کے طور پر بتاؤں تو یہ ایک ریڈ ٹو بیکو ہے جہاں پہ ٹو بیکو کا نام آتا ہے وہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ بہت سخت قسم کی خوشبو ہوگی یہ بہت ہارڈ ہوگی یہ ایسی ٹو لائک نہیں ہوگی اس کی خوشبو سٹارٹ کے اندھر میں نے آپ کو بتا دی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اس میں لٹری آپ لوگوں کو اس طرح خوشبو آئے گی وہ سٹرسز کی خوشبو غائب ہو جاتی ہے اور پھر آپ کو صرف اس طرح خوشبو آتی ہے کہ ایک بندہ جس نے مطلب سموکنگ کی ہو یا اب یہ بھی سگار پیا اور اس کے جو کپڑوں سے آپ اگر اس کو گلے ملیں تو اس کے کپڑوں سے آپ کو ایک ڈرائے ایشی سموکی سی جو ایک خوشبو آ رہی ہوگی صرف وہ پھر اس کے اندر سے آتی ہے اور وہ لٹری مجھے بھی اپنے ایک بچپن کی آپ کہہ لیں بچپن کی یادوں میں لے گیا کیونکہ یہ خوشبو بہت سارے لوگ لگایا کرتے تھے اور جب آپ کے پاس سے گزرتے تھے تو لگتا تھا یار یہ جاتا سموکنگ کر کے جا رہا ہے یا کچھ لیکن بقول ان کے وہ کہتا تھا یہ پرفیوم لگایا ہے یہ پرفیوم کی خوشبو ہے تو وہ بیسکلی یہ پرفیوم ہوا کرتا تھا سگار نائنٹی نائنٹی سکس کی ریلیز ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگی اس کی خوشبو اس کی خوشبو پھر اسی طرح رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے دو کہ یہ پاورڈری ہے دو کہ یہ ڈرائے ہے دو کہ یہ سموکی ہے سٹل ایزی ٹو لائک ہے یہ اس کی خوشبو ہوگی پیٹرن پہ آتے ہیں اپنے ایج نمبر ون ہر ایج کا بندہ لگا سکتا ہے جنڈرگی اگر ہم بات کریں مسکلین فریکرنس ہے بھائی اس طرح کی ڈرائے ایشی سموکی خوشبو فریکرنس مردوں پہ اچھی لگتی ہے بٹ یو وونٹ بلیو کہ سیم خوشبو سیم خوشبو میرے آفس کی ایک کلیگ نے جب اس کا ٹکنکولو انہوں نے کہا واو یار یہ تو میرے فادر استعمال کیا کرتے تھے میں اپلائے کرنوں i said you are good to go and انہوں نے دوست پر اس کے لگائے اور آدھے گھنٹے بعد آکے کہتی ہیں بھائی کیا یادیں آگئیں اس خوشبو کو لگا کر تو ان کو اتنی زیادہ یہ فریکرنس اچھی لگی اس وقت ٹھیک ہے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگجیویٹی پہ چیکن کی اگر ہم بات کریں تو مجھے اس کی لانگجیویٹی بہت اچھی ملی نہ صرف مجھے بلکہ میرا ایک دوست یہ فریکرنس لگا کر اپنے گھر گیا ٹھیک ہے مطلب میں نے اس کو لگائی یہ فریکرنس وہ اپنے گھر چلا گیا گھر جا کے اس نے مجھے میسیج کیا یاد ادیل میرے پاس پیسے تو کوئی نہیں مجھے یہ بتاؤ یہ فریکرنس ملے گی کتنے کی مطلب میرے پاس یاد تیس چالیس ہزار روپے نہیں ہیں تو کوئی کنسیشن مغیرہ یہ وہ میں نے کہا یاد یہ کوئی مہنگی فریکرنس نہیں یہ کوئی چار ساڑے چار پانچ چیزار روپے کی فریکرنس ہے توٹل اس سے زیادہ کی فریکرنس نہیں ہے یہ اور مجھے بھی ایک چاہیے یہ فریکرنس یہ فریکرنس مجھے بھی ایک چاہیے اور نیکس دے جب وہ آیا کہتا ہے ادیل رات کو بھی مجھے نا ایک میں نے اس کو یہاں سپری کیا تھا اور ایک یہاں سپری کیا تھا تو مجھے اس نے کہا مجھے رات کو بھی اس فریکرنس کے وفز آ رہے تھے تو لانگجیویٹی اگر ہم دا سیف سائیڈ بھی ہم کریں اس سے اس پرائیس رینج کے اندر اس طرح کی فریکرنس سے گلے شکوے کرنا ناجائز ہے ناجائز ہے بٹ سٹل ایٹ پلس آرز ایزی لیس کی لانگجیویٹی ہے اور پروجیکشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ٹھیک ٹاک پروجیکٹ کرتی ہے بھائی مطبع ایک عام لینڈ سے زیادہ پروجیکٹ کر لیتی ہے اور مجھ پہ تو اس نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا مجھ پہ اس نے بہت اچھا پروجیکٹ کیا دھائی سے تین گھنٹے پروجیکٹ کیا اور مجھے خود کو اس کی ویفز بہت ہی پرومینٹ آ رہی تھی چوتھے پانچ میں گھنٹے کے اندر بھی لائک ڈرائے پاوڈری ایشی سموکی سی خوشبو مجھے آ رہی تھی مجھے اس طرح کی خوشبو گرمیوں میں بھی لوگوں پہ میں نے لگے ہوئے چیک کی ہے اور مجھے بلکل برا نہیں لگا تو میں یہ ایزی لی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو آل سیزن لگا سکتے ہیں بٹ میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ اس کو فال ان ونٹر کے اندر لگائیں تو اس زیادہ مزا کرے گی آپ کو ٹھیک ہے ہم نوٹس کی بات نہیں کرتے کہ اس میں ٹوبیکو آتا ہے نہیں آتا کس طرح کا آتا ہے کس طرح کا نہیں آتا بٹ سٹل یہ آل سیزن لگائی جا سکتی ہے اور ڈرائے ایشی پاؤڈری سموکی سی خوشبو ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں اس کی اوکیزن کی میں یہ کہوں گا کہ آل ٹائم کلاسک فرگرنسز میں سے ایک فرگرنس ہے آپ کو اس کی اوکیزن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو ہر جگہ پہ لگا سکیں گے the only thing is کہ آپ اس کو سپورٹس ایکٹیویٹیز کے اندر یعنی جم کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے ہاکی کھیلتے ہوئے فوٹبال any sport جو آپ کرتے ہیں تو اس سپورٹس ایکٹیویٹی کے اندر آپ اس کو نہیں لگا سکتے یہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہے otherwise you are good to go پانچ ہزار روپے خرچیں اور اس کے بعد آپ اس کو ہر جگہ پہ لگائیں school college somehow school college لیکن اس کو کیری کریں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ خوشبو کی سیز کی یاری smoking تو نہیں کی تو آپ بتا سکیں بھائی میں نے یہ پرفیم لگایا ہوا ہے school college کے اندر باقی school college university office ہر جگہ پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ آپ کو compliments easily دلا سکتی ہے جب میرے دوست نے لگائی تھی تو دو سے ڈھائی گھنٹے کے بعد میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کو compliment کروں کہ یار یہ fragrance آپ پہ بہت زیادہ shine کر رہی ہے بہت زیادہ اٹھ اٹھ کے آ رہی ہے مطلب میرا یہ دل کر رہا تھا کہ میں اس کو یہ compliment کروں but میں نے اس کو یہ بولا اور اس نے خود بھی کہا کہ یار اگر اتنی سستی fragrance ہے تو مجھے یہ fragrance پھر چاہیے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہر aspect اس کا ہم نے cover کر لیا بہت زیادہ fragrance میں پھر بھی کہوں گا کہ مجھے اگر اس کو marking نہیں ہو ہے تو یہ 1996 کی launch لیکن آج کے دن بھی آپ کو یہ outdated نہیں لگتی dated fragrance نہیں لگتی پرانی fragrance نہیں لگتی اتنی زبزر fragrance لگتی ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہر aspect اس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ تھا ہمارا cigar perfume thank you so much